ارے دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو مارے گی پہلے غاسبِ باغے بوتو ہے سب سے پہلے خالقِ اکبر کا تذکرہ پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ بعدِ نبی ہے فاتحِ خیبر کا تذکرہ پھر ہے رسولِ پاک کی دختر کا تذکرہ پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہِ مشرقین بے ساختہ زبان پہ پھیرا گیا حسین لکھا قلم نے پھر صف قرطاز پر وہ نام جس نے یزیدِ نہز کا چینہ کیا حرام جس نے یزیدِ نہز کا جینہ کیا حرام ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام تیروں تبر نہ نیزو خنجر کی دھار سے قصرِ ستم گرا گیا خطبوں کے وار تیروں تبر نہ نیزو خنجر کی دھار سے قصرِ ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے آکے چلا قلم تو ہوا اور سر خرو کرنے لگا محمدِ باقر کی گفتگو چرچہ ہے جن کے علم کا دنیا میں چار سو دل میں لیے خراجِ عقیدت کی جستجو پہلے قلم پہ نادِ علی میں نے دھم کیا پھر اس کے بعد جعفرِ صادق رقم کیا پھر اس کے بعد جعفرِ صادق رقم کیا بعدِ امامِ جعفرِ صادق چلی جو بات عرشِ بری پہنچ گئے میرے تخیلات آیا پہِ خراجِ عقیدت قلم پہ ہاتھ پوری سمٹ کے آگئی لفظوں کی کائنات صدرہ سے بھی بلند تصور میرا گیا تب جا کے مجھ سے موسیعِ قازم لکھا گیا بعدِ امامِ موسیعِ قازم چلا قلم تاکہ سنائے شاہِ فراسان ہو رقم وہ شیرِ کردگار شہنشاہِ زیہ شم ہے جس کے دم سے دینِ محمد کے دم میں تم کیسے کہوں میں اس کو غریب دیار ہے کبزے میں جس کے مرضیِ پروردگاہ بجا حفر سے موسیعِ قازم چلا قلم تاکہ سنائے شاہِ خوراسان ہو رقم وہ شیرِ کردگار شہنشاہِ زیہ شم ہے جس کے دم سے دینِ محمد کے دم میں دم کیسے کہوں میں اس کو غریب و دیار ہے قبضے میں جس کے مرض یہ پروردگار ہے لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پئے کلام تھے رو برو فرشتِ بسد عز و احترام جوڑے کھڑاتا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدہام کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام حسنِ عمل کی دہر کو سوغاد دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا بادِ تقی ہے ذکرِ نقی یا علی مدد وردِ زبا ہے نامِ علی یا علی مدد مشکل میں بولتے ہیں سبھی یا علی مدد تو بھی ذرا بکار کبھی یا علی مدد ارے دسوہ علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر تسوہ علی بھی پہلے علی شاہ دلیر ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے آگے چلا قلم جو بسد عدم و احتیاط آئی زبان پہ میرے حسن عسکری کی بات اس گوہرِ الہ کی ایسی عظیم ذات جس پر نشار ہو گئی حیبت کی کائنات مثلِ حسن جو سلح میں عالی مقام ہے اور صبر میں حسین علیہ السلام میں کبھی بھی اپنے کسی محفل میں سامائیوں سے نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کے داد دیجئے کہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے لیکن یہ جو بند آنے والا ہے سلسلہ گیاروے امام تک پہنچ گیا ہے باروے امام کا استقبال آپ نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ آپ جانے اور امام جانے لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پہے کلام تھیرو برو فرشت بسد عزو احترام جوڑے کھڑاتا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدہام کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام حسن عمل کی دہر کو سوغات دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا باد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد ورد زبا ہے نام علی یا علی مدد مشکل میں بولتے ہیں سبھی یا علی مدد تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد دسوہ علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے لے کر کلم جو آگے بڑھا میں پہے کلام آگے کلم بڑھا جو بسدد بوہتیات آئی زبا پہ میرے حسن اسکری کی بات اس گوہرِ الہ کی ایسی عظیم ذات جس پر نصار ہو گئی حیبت کی کائنات مثلِ حسن جو سلخ میں علی مقام ہے اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے شابہ کی چودوی کو جو چمکا مہے کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زبال وہ آخری علامت پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی ظلفقہ پروردگار یہاں سے یہاں تک تھا تب اللہ کا سفر یہاں سے سفر شروع ہونے والا ہے تبرہ کا اب یہاں سے دنیے گا شابہ کی چودوی کو جو چمکا مہے کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زبال وہ آخری علامت پروردگار ہے حیدر کی یہ میک بہت ڈشٹر کر رہا ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی زلفقار ہے توجہ حکم ظہور رف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ زلفقار کو آئے گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن ابو میں یہ بیعت پڑھنے والا ہوں جس کے دل میں جناب شہزادی کی جتنی محبت ہے اتنے زور سے بول کے بتائے گا اور مولا کا فرمان ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے جب تک وہ بولے گا نہیں پتا نہیں چلے گا میں بیعت پیش کر کے بتاؤں گا کہ میں نے کیا کہا ہے اور تم نے سن کے بتانا ہے کہ تم نے کیا سنا ہے حکم زہور رف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ زلف قائر کھلا گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن ارے بیٹھا ہوا ہے خیم میں وارث رسول کا وہ ان سکا مان کے لے گا بتو وہ انتقام آن کے لے گا بتول کا کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ آواز تو کلیر آ رہی ہے نا حکم زہور رف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا جی مولا سلامت رکھے کسی کا محتاج نہ بنائے مولا نہ کیا فرسان آرہ حکم زہور رف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ ظلف قار کو آئے گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن بیٹھا ہوا ہے غم میں فارس رسول کا وہ انتقام آن کے لے گا بطول کا موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سمحال لے موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سمحال لے موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سمحال لے بغز علی کی آنگ سے خود کو نکال لے قسم حرام چھوڑ دے رزق حلال لے عشق ویلائے مولا علی دل میں ڈال لے ارے نینے اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی وہ ظلف فکار صدیوں سے پیاسی ہے خوب بڑی عقیدت کے ساتھ آپ سمات کو سلام کر ہم حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک دن تسلسل بنا رہنا چاہئے میری طرح متوجہ رہنا حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وز فقار کو آئے گا ایک بیٹھا ہوا ہے غیم میں وارث رسول کا وہ انتقام آن کے لے گا بدول کا موقع ہے شرق اپنا عقیتہ سبھان لے وہ اسے علی کی آنکھ سے خود کو نکال لے قسمِ حرام چھوڑ دے رسکِ حلال لے عشقِ ویلائے مولا علی دل میں ڈال لے نیندے اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی وہ ذلفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی جس سے تمہارا شاید جی پچپانا ہے محال چھوڑے گی نہ ہلاک کیے وہ کسی بھی حال جس سے تمہارا شاید جی پچپانا ہے محال چھوڑے گی نہ ہلاک کیے وہ کسی بھی حال تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی وبال کیا تجھ کو اپنے آپ پہ آتا نہیں خیال وہ ایسی ویسی تیغ نہیں ذلفقار ہے اس پر جناب شیخ بہت تیز دھار اہلِ سنت کے اہلِ سنت کے اہلِ سنت کے اہلِ سنت کے گالمدین علامات طاہر القادعی سے ان بھائیوں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں جب جلسے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں بڑی خاموشی کے ساتھ نعرہ لگ جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اول پر نعرہ نسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آلی لیکن جب شیعوں کے یہاں نعرہ لگتا ہے اور جیسے نعرہ حیدری آتا ہے تو ان کا ذاکر گائنے لگتا ہے ہاتھ اوچھے کرو اور اوچھے کرو اور اوچھے کرو اس کے بعد ہم بڑی آہستہ سے نعرہ لگتے ہیں لیکن یہ شیعب ہاتھ بلند کر کے کوئی لگاتے ہیں تو علامات طاہر القادعی نے کہا مسئلہ نہیں تم بھی سہی ہو وہ بھی سہی ہے کیونکہ تمہارے پیر کی بیعت یوں ہوئی تھی اور ان کے حلیر کی بیعت غدیر کے میدان میں یوں ہوئی تھی اب سنیے گا جس سے تمہارا شیعب جی بچ پانا ہے محال چھوڑے گی نہ ہلاک کیے وہ کسی بھی حال تیری حیات بہت اچھا ہوا تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی کہ تجھ کو اپنے آپ پہ آتا نہیں ہے سلسکار شاہے کہیں را کی سوٹ بار کہتی ہے کوئی امام سے چلیے تو باٹ باٹ ہے سلسکار شاہے کہیں را کی سوٹ بار پہنے کرے گی جانسو میں باغے فدک پہ دار موسیقی 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 ہے ذلفقار شاہ شہیدہ کی سوق وار کہتی ہے وہ امام سے چلنے کو بار بار ہے دشمن حسین سے لڑنے کو بے قرار ہے دشمن حسین سے لڑنے کو بے قرار پہلے کرے گی غاصب باغے فدق پہ وار اور اگدی کھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو مارے گی پہلے غاصب باغے بوتو خوازل دلِ حضی میں تمنہ لئے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اپنا سا چہرہ لئے ہوئے آجاؤ ذلفقار خوازل دلِ حضی میں تمنہ لئے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اپنا سا چہرہ لئے ہوئے آجاؤ ذلفقار کو مولا لئے ہوئے مرنائیں حضرتوں کا نلاشہ لئے ہوئے ارمان پورے کر دو دلِ بے قرار کے جوہر دکھا دو آکے ذرا ذلفقار اب جو تمہاری امانت ہے آج کے جشن کی مناسبت سے اور بڑی حکم ہو گئے ہیں یہاں آنے سے پہلی پہلے تو شورائے کے نام شاعری سنائیں گے آپ سنیں گے ہم آپ کو بلاہ علی کی شراب بلا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے جشنِ بلاہیا کے مقدس پیو شراب خود اپنے دستِ پاک سے دیں گے ابو تراب ہر ایک شخص کو یا میسر نہیں جناب کم صرف کو ہوئی نہ کبھی ہوگی دستیاب الفت و دو شاہ سے کرتی نہیں ہے یہ نیچے گلے سے ان کے اترتی نہیں ہے یہ عشقِ علی کی میں ہے یہ عشقِ علی کی میں اکل و شعور و فکر و دلو آگہی کی میں پیکی ہے اس کے سامنے ہاں ہر کسی کی میں عشقِ علی ولی ہے میری زندگی کی میں ذہنِ بشر میں آئے یہ ممکن نہیں جناب جب تک جیوں گا پیتا رہوں گا یہی شراب کیوں میسم نے اس شراب کی قیمت بتائی ہے سولی چڑے ہیں اس کے عوض جاں گوائی ہے چاہت میں اس کی اپنی زبا بھی کٹائی ہے تب جا کے شراب کی ایک بھوند پائی ہے میسم میں شراب اے آپ لوگوں سے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ بجما بھی نہیں سنپا رہا ہے اور میں کتنا خدا ہو رہا ہے عشقِ علی کی میں بی بھی ایسے پڑھلو مزا جائے بند کرو ایسے پڑھلو مزا جائے ایسے پڑھلو مزا جائے یہ ممکن نہیں جناب جب تک جیوں گا پیتا رہوں گا یہی شراب میسم نے اس شراب کی قیمت بتائی ہے سولی چڑے ہیں اس کے عوض جانگوائی ہے چاہت میں اس کی اپنی زبان بھی کٹائی ہے تب جا کے اس شراب کی ایک بوند پائی ہے پی کر شراب عشق علی ڈولتے رہے کٹی گئی زبان مگر بولتے رہے تاریخ میں آیا ہے محمد کا یہ بیان جامع ولا حرام ہے اس شخص کے یہاں جس کی رگوں میں خون نجس ہے روا دوان کول نبی ہے جھوٹی نہیں ہے یہ داستہ ارے جس جس کی ماں کا دہر میں کردار خام ہے ان سب پہ شراب کا پینا حرام عشق علی کی میں بھی عجیب و غریب ہے جس کا لہو ہے پاک یہ اس کے قریب ہے ملتی نہیں اسے جو بشر بد نصیب ہے اس میں کو کیا بتاؤں کہ کتنی عجیب ہے اس میں کا یا کسی پہ بھی چڑھتا نہیں نشا چڑھ جائے پھر کبھی بھی اترتا نہیں نشا چڑھ جائے پھر کبھی بھی اترتا نہیں نشا جنت میں شیخ جی یہ بنائی گئی شراب جبریل سے زمین پہ منگائی گئی شراب قلب رسول پاک میں پائی گئی شراب خم میں صحابیوں کو پلائی گئی شراب ارے پھر بھی جو شخص جامع ولایت سے دور ہے کچھ تو لہو میں اس کے خرابی ذرا کچھ تو لہو میں اس کے خرابی ضرور ہے کچھ تو لہو میں اس کے خرابی ضرور ہے بزدل بشر کو اس نے غزن فر بنا دیا خاتی بشر کو حر دلہ فر بنا دیا میسم بنا دیا کوئی کمبر بنا دیا اس میں نے بے ذروں کو ابو ذر بنا دیا اس میں کی آج تک نہ فضیلت بیا ہوئی پی کر یہی شراب زلیخہ جوان ہوئی پی کر یہی شراب زلیخہ جوان ہوئی آدم نے پی تو علم کی دولت ہوئی نصیب یوسف نے پی تو چاند سی سورت ہوئی نصیب ہر کو اسی کے فیض سے جنت ہوئی نصیب پہلول کو زمانے میں شہرت ہوئی نصیب فرش زمین پہ خل کی منڈی سجا دیئے اس کے نشے میں بیٹھ کے جنت بنا دی اللہ علیہ اللہ علیہ توجہ فرش زمین پہ خل کی منڈی سجا دیئے اس کے نشے میں بیٹھ کے جنت بنا دیئے پینے میں آ رہا ہے مزا اور پھر پلا ایسا خیا توجہ میں بھیلا اور پھر پلا پینے میں آ رہا ہے مزا اور پھر پلا اب خوشک ہونا جائے گلا اور پھر پلا کہ اس سے پہلے اترے نشا اور پھر پلا ارے ڈوبا رہوں میں اس کے جناب امیر میں اتنی پلا کے ایسا لگے ہوں غدی دے ڈوبا رہا ہے موسیقی